پروردگارِ عالم نے انسان کو خوبصورت بنایا تو بنانے والا سب سے عالی بول دو سبحان اللہ بنانے والا پروردگار سب سے عالی سب سے اب بہتر سوپر پاور وہ اللہ جس کی شان یہ قرآنِ مجید متعدد مقامات پر اللہ تعالی کی عظمت اس کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے قرآنِ مجید میں ایک مکمل سورہ جس کا نام ہے سورہ اخلاص دوسرا نام سورہ توحید پوری سورہ مبارکہ ہے چھوٹی سی مگر صرف اللہ کی توحید میں پروردگارِ عالم نے فرما دیا قرآنِ مجید کہتا ہے آپ اپنی نمازوں میں اس سورت کو پڑھتے ہو قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ کُفُوَاً اَحَدْ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اس سورہ مبارکہ کے اندر ہے مختلف مقامات پر قرآن اللہ کی عظمت و کبریائی کا اعلان کرتا ہے فرمایا گیا تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدْهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى اللہ کا قرآن کہتا ہے بڑی برکت والی ذات ہے پروردگار کی وہی ملکوں کا مالک ہے وہی کائنات کا مالک ہے سارے جہانوں کا مالک پروردگار ہے کل کائنات کا مالک پروردگار ہے بڑی شان والا بڑی عزت والا بڑی عزت والا بڑے مرتبوں والا وہ ہمارا تمہارا خدا اس پروردگار نے آپ کو مجھے بنایا اب بنایا بھی کیسے وہ بھی ذرا سمجھ لو عزیزو اللہ نے تو زمین کو بھی بنایا اللہ نے آسمان کو بھی بنایا اللہ نے چاند کو بھی بنایا سورج ستاروں کو بھی بنایا اللہ نے پہاڑوں کو بھی بنایا پروردگار نے دریاؤں کو بھی بنایا مگر پیدا کرنے کا طریقہ کیا اللہ نے فرمایا فیقون پھر وہ ہو گیا اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا پروردگار نے اعلان کر دیا فیقون پھر وہ ہو گیا تو پھر زمین ہو گئی اللہ نے آسمان کو پیدا کیا فرمایا کن ہو جا پھر وہ بھی ہو گیا اللہ نے جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا فرمایا کن ہو جا مگر جب انسان کو پیدا کرنے کی باری آئی تو پھر انسان کو پیدا کرنے میں اللہ تعالی نے پروسس تھوڑا تبدیل کر دیا اب کیسے پیدا کیا اب تک تو پروردگار اعلان پیدا کر رہا تھا اشیاء کو تو فرما رہا تھا کن ہو جا لیکن اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو پھر اللہ نے پروسس تبدیل کیا اللہ نے فرشتوں سے مٹی منگوائی اب مٹی منگوائی گئی مٹی کو گونہ گیا مٹی کو تیار کیا گیا مٹی منگوا کر مٹی کو تیار کرنے کے بعد میں پھر پروردگار نے انسان کا مجسمہ بنایا وجود انسانی تیار ہوا حضرت آدم دنیا کے پہلے انسان پہلے بشر اب البشر کو اللہ نے پیدا کرنا تھا تو اللہ تعالی نے پہلے مٹی سے آپ کا وجود تیار کیا پھر اس کے بعد میں اللہ نے وجود آدم کے اندر روح کو داخل فرمایا اب تک اللہ پیدا کرتا تھا چیزوں کو فرما رہا تھا کن ہو جا لیکن اب حضرت آدم کو پیدا کیا جا رہا ہے اب اللہ نے کن نہیں فرمایا بلکہ پروردگار نے فرمایا قرآن بتاتا ہے اللہ نے فرمایا فَنَفَخْتُ فِي مِلْعِي اب اللہ روح بندے میں ڈالا ہے انسان میں روح کو ڈالا جا رہا ہے اللہ تعالی نے روح حضرت آدم کے اندر ڈالی روح کو داخل فرمایا روح اندر گئی فوراں باہر نکل آئی ٹھہری نہیں قیام نہیں کیا اللہ تعالی نے دوبارہ داخل فرمایا پھر اندر گئی نکل آئی پروردگار نے روح کو داخل کیا وجود آدم میں اس نے سکونت اختیار نہیں کی ٹھہری نہیں نکل آئی اللہ نے فرمایا اے روح کیوں نہیں ٹھہرتی اب خوش ہو جاؤ گے اب آپ جملہ سنو گے تجھے آدم کے وجود میں ڈالا جا رہا ہے ٹھہرتی کیوں نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں روح نے ارض کیا مولا اے میرے پروردگار کیسے قیام کروں کیسے ٹھہر جاؤں انسان کے اندر اندھیرہ ہے یا اللہ انسان کے وجود میں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اب ذرا توجہ کرنا انسان ہے ہم اور ہم انسان کے وجود میں اندھیرہ تھا روح اس کے اندر رکنے کو تیار نہیں تھی تو اللہ نے اجالے کا انتظام کیا کیا انتظام کیا پروردگارِ عالم نے حضرتِ آدم کے وجود کے اندھیروں کو مٹایا تو اللہ نے یہ انتظام کیا تمہارے میرے آقا تاجدارِ مدینہ امام الانبیاء کے نور کو حضرتِ آدم کے وجود میں داخل فرما دیا نورِ مصطفیٰ وجودِ آدم میں گیا حضرتِ آدم کا پورا وجود منفر ہو گیا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت شانِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ سرکار کی آمد سرکار کی آمد مسلکِ عالی حضرت نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت انسان میں تو ظلم اندھیرہ تھا تاریخی چیز کے اندر یہ تو نورِ مصطفیٰ کی برکتیں ہیں کہ اس کے اندھیروں کو مٹا دیا گیا اس کے اندر کی تاریخیوں کو ختم کیا گیا تو عزیزوں ایک جملہ سن لینا ساری دنیا کے انسان اچھی طرح جان لے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہو مگر اتنا ضرور جان لیں انسانیت تو حضرتِ آدم سے شروع ہوئی ہے انسانیت کا فروغ تو حضرتِ آدم کے آگے تو یاد رکھنا ہر انسان کے اندر کے اندھیرے کو نورِ مصطفیٰ نے مٹایا ہے نورِ مصطفیٰ نے اندھیروں کو ختم کیا ہے اے انسان تجھے علم کا اجالہ اس لیے ملا کہ نورِ مصطفیٰ نے تیرے اندر کے اندھیروں کو مٹایا تھا تجھے عقل کا چراغ اس لیے جلا کہ انسان تیرے اندر کے اندھیروں کو نورِ مصطفیٰ کے ذریعے مٹایا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے پہلا احسان کیا یہ سب سے پہلا کرم فرمایا یہ سب سے پہلا بڑا فضل کیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرتِ آدم کے اندھر کے اندھیروں کو نورِ مصطفیٰ سے مٹا دیا وہ اتنی عزت عطا کر دی کہ فرما دیا اے انسان نورِ مصطفیٰ تیرے اندر آیا تُو بڑا خوبصورت ہو گیا تُو بڑا حسین ہو گیا اب تُجھ سے پیاری کو تخلیق اللہ کی نہیں رہی سب سے پیاری تخلیق تُو ہے اس لیے کہ تیرے اندر نورِ مصطفیٰ کے جلوے ہے تو خوبصورتی رنگ کی بنیاد پر نہیں ہے خوبصورتی نین نقش کی بنیاد پر نہیں ہے خوبصورتی فیضانِ نورِ مصطفیٰ کی بنیاد پر یہ نورِ مصطفیٰ وجودِ انسان میں آیا اس کے فیضان نے انسان کو خوبصورت بنایا کیا شان ہے میرے آقا کی خود بھی خوبصورت اور جدر جدر بھی نورِ مصطفیٰ کا فیضان جائے وہ ہر چیز خوبصورت ساری کائنات کو حسن اور خوبصورتی تمہارے میرے آقا کے صدقے میں ملی ہے امام الانبیاء کے صدقے میں ملی ہے تو حسنِ مصطفیٰ کا عالم پھر آپ اندازہ کریں جب انسان کو اللہ نے قرآن میں خوبصورت کہا انسان کو اللہ نے قرآنِ مجید میں اس کی عزتوں کا ذکر کیا اس کو خوبصورت بنا دیا تو جب اللہ تعالی نے جس نور کے فیضان سے تمہیں مجھے خوبصورت بنایا وہ نور والا کتنا خوبصورت ہوگا وہ تمہارا میرا آقا کتنا خوبصورت ہوگا وہ مصطفیٰ کتنے حسین و جمیل ہوگے اللہ اللہ اسی لیے تو کہا جب حسن تھا ان کا جلوہ نمہ انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نمہ انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فیدہ ہے بین دیکھے دیتار کا عالم کیا ہوگا بول دو سبحان اللہ ہم نے دیکھا تو نہیں ہے نا حضور کو صرف سنا ہے ہم نے حضور کو دیکھا نہیں ہے مگر قرآن نے حسن مصطفیٰ بیان کر کے بتا دیا چہرے مصطفیٰ کی عظمتوں کو قرآن نے بیان کر دیا فرما دیا وضوحا نبی کی زلفوں کے کندلوں کا تذکرہ قرآن نے کیا فرمایا واللیل اذا سجا مصطفیٰ کے سینے مبارک کا ذکر قرآن نے کیا فرمایا علم نشرح لکا صدرک اللہ کا قرآن عظمتیں بیان کر رہے آقا کی ایک جگہ نہیں بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں سنو الحمد کی علف سے پڑھتے چلے جاؤ ونناس کی سین کے گھیرے تک پہنچ جاؤ پورا قرآن پڑھتے جانا یہ پورا قرآن پڑھنے کے بعد میں پتا لگ جائے گا یہ سارا کا سارا قرآن سارا کا سارا قرآن تمہارے میرے آقا کی عظمتوں کا ہی چرچا کر رہا ہے آقا کی عزتوں کا ہی اعلان کر رہا ہے یہ سارا قرآن نبی کی نات ہی تو ہے یہ سارا قرآن آقا کی تعریف و توصیف ہی تو ہے عزیزانِ گرامی القدر سارا قرآن نبی کی عظمتیں بیان کر رہا ہے تو پھر دیوانوں کو چاہیے ہم بھی نبی کی عظمتیں بیان کریں ہم بھی آقا کا تذکرہ کریں ہم بھی اپنے پیارے آقا کو یاد کریں اور سارے کے سارے ہم بھی آقا کے ترانے گائیں مصطفیٰ جانِ رحمت کی عزتوں کی بات کریں ہم بھی آقاِ کائناس سے پیار کریں ہم بھی مدینے والے مصطفیٰ کی عظمت کے قصیدے پڑیں اللہ اللہ جب قرآن نبی کی تعریف کر رہا ہے تو پھر صاحبِ قرآن کا عالم کیا ہوگا عزیزانِ گرامِ القدر اب ذرا ذہن قریب کریں انسان بڑا خوبصورت ہے اللہ نے اسے خوبصورت بنایا نورِ مصطفیٰ کا فیضان انسان کو ملا انسان کی خوبصورتی دوبالا ہو گئی انسان کو مزید حسن اللہ نے عطا کیا کہ اللہ تعالی نے صاحبِ ایمان بھی بنا دیا ایمان کا نور بھی عطا کر دیا مزید اللہ نے اس کو حسن عطا کر دیا عزیزانِ گرامِ القدر اتنا خوبصورت اللہ نے بنا دیا اب انسان کو چاہیے جب اللہ نے اتنی عزتوں سے نواز دیا تو اپنی عزتوں کا خیال کرے اپنی عزمتوں کا خیال کرے عزتدار آدمی غلط جگہ پہ کبھی نہیں جاتا جسے چار آدمی عزت دے سلام کرے وہ غلط جگہ پہ جاتے ہوئے گھبراتا ہے کہتا ہے جی کسی نے دیکھ لیا کیا ہوگا تو چار آدمی جسے دنیا میں عزت دے وہ غلط جگہ پہ جاتے ہوئے ڈرتا ہے اے مسلمان تجھے تو عزت اللہ نے عطا کی ہے تو غلط جگہ پہ جاتے ہوئے اللہ سے کیوں نہیں ڈرتا ہے دنیا میں چار آدمی جسے عزت دے وہ ڈرتا گھبراتا ہے اگر کئی غلط جگہ پہ پکڑا گیا رسوائی ہو جائے گی تو مسلمان تو بھی تو اللہ سے ڈر اگر کئی غلط جگہ پہ پکڑا گیا کیا بنے گا تیرا قبر بھی ہے حشر بھی ہے ادھر بھی قبر کے اندر فرشتیں آئیں گے ادھر حشر میں بھی اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے جب دنیا میں کسی انسان کو عزت ملے تو وہ اس کی فکر کرتا ہے تجھے اللہ نے عزت دی ہے تو انسان تجھے بھی اس کی فکر کرنی چاہیے اللہ نے مسلمان بنا کے عزت دی تو اپنے ایمان کی تجھے قدر کرنا ضروری اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہرگز یہ ہو نہیں سکتا بندے کے دل میں ایمان بھی ہو مصطفیٰ کا فرمان بھی ہو اور اس کے باوجود بھی اسے اپنی عزت کا خیال نہ رہے بولو بات آرہی ہے سمجھنا دل میں قرآن بھی ہو عزمت مصطفیٰ بھی ہو دل میں ایمان بھی ہو پھر بھی اپنی عزت کا خیال نہ رہے ہاں یہ سچائی ہے نہیں رہا انسان کو اپنی عزت کا لحاظ نہیں رہا مسلمان کو اپنی عزت کا خیال عزت کا خیال ہوتا ماہیاںiciہ� ہے تو مسلمان شراب کے اڈے پہ کھڑا ہرگز نہ ہوتا ہرگز نہ ہوتا عزت کا خیال ہوتا مسلمان جوئے کے اڈے پہ ہرگز نہ جاتا عزت کا خیال ہوتا مسلمان چرسکانجہ پینے عزت کا خیال ہوتا تو عزت کا محافظ بن جاتا عزت کا خیال ہوتا تو مسجد کا نمازی بن جاتا عزت کا خیال ہوتا تو رمضان کا روزے دار بن جاتا اگر عزت کا خیال ہوتا کمزوروں کی مدد کرنے والا بن جاتا اگر عزت کا خیال ہوتا تو یہ دوسروں کی عزت کی فکر کرتا یہ دوسروں کی عزتیں نہ اچھالتا عزت کیا اگر اسے لحاظ اور خیال ہوتا اپنی عزت ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے مگر مسلمان عجیب طور آ گیا آج مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمان اپنی عزت کا خیال نہیں کرتا مسلمان اپنی عزت کی فکر نہیں کرتا یاد رکھنا عزت کبھی بازاروں میں نہیں ملتی ہے عزت کبھی دولت سے خریدی نہیں جاتی ہے عزت اللہ تعالیٰ آتا فرماتا ہے اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ یاد رکھو عزیزو عزت بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ظلیل بھی وہی کر دیتا ہے عزت اللہ نے دی ہے تو اپنی عزت کا خیال کرو اپنی عزت کی فکر کرو اپنی عزت کا لحاظ کرو عزت کا لحاظ کرتے ہوئے زندگی گزارو یاد رکھنا جوے کے اٹھوں پہ جاؤگے عزت چلی جائے گی رسوا ہو جاؤگے اور مسجد میں آوگے سر جھکاؤگے اپنے رب کو مناؤگے اللہ تمہیں وہ عزت عطا کرے گا ساری دنیا میں تم ممتاز ہو جاؤگے عزت بڑی پیاری چیز بڑی پیاری چیز ہر انسان کو پیاری آری اے پنچائتی بڑی دیر سے پنچائت چلا رہے ہو تم لوگ اے خاموش بیٹھو اب سنو میری بات آپ لوگوں کے درمیان گفتگو میں نے وہ چھیڑی ہے کہ جس کی ضرورت بھی ہر جگہ ہے ہی لیکن لوگ سننا نہیں چاہتے ایسی بات ہے کیوں نہیں سننا چاہتے اس کی بھی بجائے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولانا لوگ ہمیں آخرت آخرت بتاتے رہتے ہیں اور دنیا میں ہمیں سلیفے سے جینی نہیں دیتے ہیں کیا زمانہ آ گیا سنجیدگی خطرے میں ہے خودنمائی کا چلن ہے سادگی خطرے میں ہے سر چھپاتی پھر رہی ہے آبرو اس دور میں یا الہی کر مدد پاکیزگی خطرے میں ہے جب سے کم زرفوں کی آمد میں گدے میں ہو گئی رو رہے ہیں جام و مینا میں کشی خطرے میں ہے خطرہ بہت ہے جس طرف نکلو کوئی نہ کوئی خطرہ کہیں ایمان کا خطرہ کہیں جان کا خطرہ کہیں مال کا خطرہ کہیں اولاد کا خطرہ خطرہ بہت ہے ہر جگہ انسان خطروں کے درمیان ہے مگر اب ذرا ذہن میری طرف کرو تو بات بڑی کلیر سمجھ میں آئے گی جان کے خطرے کو تم نے میں نے خطرہ مان لیا مال کے خطرے کو تم نے میں نے خطرہ مان لیا اولاد کے خطرے کو تم نے اور میں نے خطرہ مان لیا مگر ایمان کے خطرے کو کبھی محشوظ کرنے کی کوشش نہیں کی جان کے خطرے سے بڑا ایمان کا خطرہ مال کے خطرے سے بڑا ایمان کا خطرہ دولت کے خطرے سے بڑا ایمان کا خطرہ دولت جائے گی دوبارہ آ جائے گی مال جائے گا دوبارہ آ جائے گا اولاد اگر چلی جائے دوبارہ اللہ تا فرما دے گا مگر ایمان گیا تو یقیناً یاد رکھنا ایمان گیا تو دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے قبر میں بھی بھیانک انجام ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے سب سے بڑا خطرہ تو ایمان کا ہے تو جان مال اس کی اتنی ویلیوں نہیں مگر ہم اسی پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں مال پہ اتنا فوکس ہے کہ انسان بس یہ فکر کرتا ہے کہ کسی بھی طرح سے کروڑوں کا مالوں ایک رات میں کروڑ پتی بن جاؤں اور کئی لوگ تو بس بستر پہ لیٹے لیٹے خوابی دیکھ رہے ہیں کہ بس جت صبح کو بنی جاؤں گا کروڑ پتی ہلے گا نہیں جھلے گا نہیں نکلے گا نہیں کمائے گا نہیں اور لیٹے لیٹے حساب لگا ہے یا اللہ چھپن کروڑ کی چوتھائی دے دے ہاں تیرے چھپر میں سے ہی نکل کے آئے گا چھپن کروڑ کا چوتھائی دے دے غیر محنت کیے نہیں آتا حرکت میں برکت ہے کھانا تیرے سامنے رکھاؤ تو بس یوں کہہ دے یا اللہ یہ موہ میں آ جائے نہیں آنے والا سسٹم بنایا اللہ نے ہاں چلا لقمہ اٹھا سبزی میں ڈوبو کر موہ میں رکھ پھر چبا 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 کر کھائے گا تب وہ تیرے اندر پیٹ میں جائے گا تب وہ تیرے اندر خون بنائے گا ورنہ کیا ہوگا کچھ بھی نہیں روٹی رکھی رہے گی تو بھوکا گھوکا ہی رہے گا روٹی دیکھنے سے کبھی پیٹ تھوڑی بھرتا حرکت میں برکت ہے میرے پیاروں بسٹر پہ لیٹ کر آل سی بن کر لیٹے لیٹے کروڑ پتی بننے کے خواب نہ دیکھا کرو بلکہ نبی نے فرمایا محنت کیا کرو محنت کیا کرو اب محنت بھی ایک بات یاد رکھنا کہاں کر نہیں ہے یہ بھی تو سمجھنا ہے کوئی آدمی چوری کرنے اگر گیا تو وہ کہتا جی میں نے بھی بڑی محنت سے چوری کی تو کیا وہ جائز ہو گیا حرام کام میں چاہے جتنی محنت کر لے سب بیکار اور مال حرام حاصل کرنے میں تھوڑی بھی محنت کرے گا تو اللہ تجھے اس میں زیادہ برکت عطا فرمائے گا کوئی اگر یہ سمجھے کہ میں پتوں میں محنت کر لوں گا تاش کے پتے کھیل کے بازیاں لگا کے محنت کر کے موٹے پیسے جیت کے لے آؤں گا تو یاد رکھنا اگلی بازی کسی اور کی بھی لگ سکتی ہے اور پھر پتا نہیں تیرا کیا کیا جا سکتا ہے اچھا بڑی حیرانگی ہوتی ہے اس دور میں بھی ایسا ماہول ہے ایک نیوز ہم نے ابھی پیچھے ایک تہوار گزرا ہے شہر دیوالی یا ہولی کوئی تو تہوار گزرا تھا اس میں نیوز پڑھی تھی کہ ایک شخص جوے میں جب وہ بیٹھا تو وہ صاحب پیسے ہار گیا ہاتھ میں گڑی تھی وہ دے دی ہار گیا اور کئی چیزیں ہار گیا مکان ہار گیا تو پھر اس نے ایک بازی اپنی بیوی لگا دی اور اتفاق سے بیوی کو بھی ہار گیا گھر میں گیا بیوی نے پکڑ کے ٹھکائے گی کم بخت بیوی چلی گئی پولیس اسٹیشن پولیس نے دونوں کو پکڑا تبیہ سے ٹھوکا حلال ذریعہ تلاش کرو حلال روزی کماؤ حلال کھاؤ بچوں کو بھی حلال لقمیں کھلاو حلال کھاؤ گے حلال کھلاو گے یہ تمہاری اولاد تمہاری وفادار بنے گی حرام اگر کھلایا تو پھر یاد رکھنا اس اولاد سے کوئی امید نہ رکھنا انسانیت کی قدروں کو ہم نے پامال کر دیا جبکہ ہم نے بہت کچھ سن رکھا ہے بہت کچھ پڑھ رکھا ہے بنی اسرائیل میں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے امتیوں نے انہوں نے کہا تھا کہ حضرت کچھ کرنا ہی نہ پڑے پکا پکایا کھانا ہمیں مل جائے جانتے ہو حضرت عیسی علیہ السلام کی امت حضرت عیسی علیہ السلام سے کہنے لگے حضرت کچھ کرنا نہ پڑے بس ہمیں یہ موجزہ بھی دکھا دو کہ ہمیں پکا پکایا کھانا ملتا رہے ایک دسترخان ہمارے میں آ جائے اللہ تعالیٰ کا قرآن گواہ ہے پروردگار عالم کے پیارے پیغمبر جناب حضرت عیسی علیہ السلام آپ کی قوم نے آپ کے حواریوں نے آپ سے کہا تھا اے پیغمبر خدا کچھ ایسا انتظام ہو جائے کہ پکا پکایا کھانا دسترخان آ جائے حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس کے بغیر میری نبوت کو تسلیم نہیں کرتے کہنے لگے تسلیم تو کرتے ہیں مگر اور پختگی آ جائے گی عقیدے میں اور بھی لوگوں کو بتائیں گے اور بھی لوگ دیکھیں گے تو کافر بھی ایمان لے آئیں گے کہنے لگے آپ ذرا ایسا کچھ کر کے دکھائیے تو حضرت عیسی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں فرمایا اے عیسیٰ کھانا تو آ جائے گا آپ دعا کریں قبول تو ہو جائے گی مگر اپنی امت کو اتنا بتا دو کہ اگر وہ کھانا آ گیا اس کو یہ کھائیں گے کھائیں بے شک مگر اتنا یاد رہے اس کو کھانے کے بعد میں اگر نہ فرمانی کریں گے تو پھر ہرگز انہیں چھوڑا نہیں جائے گا ہرگز انہیں بخشا نہیں جائے گا عذاب یقینا آئے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ کے پیغمبر کی دعا قبول ہوئی ادھر حضرت عیسیٰ نے دعا کی ادھر اللہ تعالی نے خانے نعمت بھیج دیا ورشتہ آسمان سے ایک دسترخان لے کر آئے اس میں کھانا لے کر آئے اب الگ الگ روایات ہیں اس کھانے میں کیا تھا بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کے اندر سات مچھلیاں سات روٹیاں آسمان سے پک بھئی تم دیکھو تو سیب کتنے تھاٹ کی ہمارے ہاں جو لوگوں کو آج خیال آ رہے ہیں نا کہ بھئی میاں لیٹے لیٹے بم مزے سے آ جائے اور ہم کھا لیں ارے بھئیہ تم سے پہلے والے اس کو ٹرائی مار چکے ہیں سمجھ رہے ہو وہ ٹرائی مار کے دیکھ لیا انہوں نے تمہارے لیے آتا نہیں ان کے لیے آ بھی گیا تھا آسمان سے فرشتے دسترخان لے کر آئے سات روٹیاں سات مچھلیاں اب اس میں الگ الگ روایات بھی ہیں کیا کیا آیا تھا اب میں وہ سب اگر آپ کو بتان لگا ایک لمبی بحثے کے ساتھ مچھلیوں سے روغن ٹپک رہا تھا پھر آپ کو مچھلیاں کھانے کی ابھی یاد آ جائے گی جب میں ان مچھلیوں کا ذکر کر دوں گا مگر اتنا جان لو آسمان سے پکا پکایا تیار بنا بنایا کھانا آ گیا اللہ نے فرمایا اے پیغمبر اے عیسیٰ اپنے حواریوں سے اپنی قوم سے فرما دو کھائیں صرف کھائیں کل کے لیے اٹھا کر نہ رکھیں کل کے لیے اٹھا کر نہ رکھیں آج ہم لوگ بڑی کل کل کی فکر میں لگے رہتے ہیں کل کو بکڑا کھائیں گے کل کو مرغا کھائیں گے کل کو مرغی کھائیں گے کل بریانی بنائیں گے کل کی فکر کرنے والوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے حکم آؤ اٹھا کر نہ رکھنا بس اتنا جان لینا جس اللہ نے آج دیا ہے وہ مالک ہے آج دے سکتا ہے تو وہی پروردگار کل بھی دے سکتا ہے آج اس نے دیا ہے کل بھی وہی دے گا کل کی فکر میں نہ لگ یہ کل کی فکر ہی تو ہے کہ آدمی ہر برا کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل کے لیے اٹھا کر نہ رکھنا مگر انسان کی فطرت مانے نہیں کل کے لیے بھی جگاڑ لگایا کہنے لگے کل کیا ہوگا حضرت عیسیٰ نے فرمایا دیکھو آج آیا ہے کل بھی وہی اللہ دے گا مگر انہوں نے آپس میں انہوں نے کا بھئیہ آج آگیا کیا بھروسہ کل آیا نہ آیا اگر کل نہیں آیا تو کیا ہوگا اتنا لذیذ کھانا ہے چلو تھوڑا اٹھا کر رکھ دیں انہوں نے کل کے لیے اٹھا کر رکھا اب یہ ہو گئی نافرمانی اللہ ہو گیا ناراض پروردگارِ عالم ناراض ہوا یہ رات کو اپنے بستروں پہ سوئے تو اللہ کا عذاب آ گیا کیا عذاب آیا اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی چہرے مسخ کر دیئے یہ رات کو سوئے انسان تھے مگر رات میں ان کے چہرے بگڑ گئے اللہ نے کسی کو بندر بنایا کسی کو خنزیر بنا دیا چہرے مسخ کر دیئے کسی کو بندر بنا دیا کسی کو خنزیر بنا دیا لوگوں ذرا سوچو سوچو کیا جرم تھا کل کے لیے اٹھا کے رکھا تھا کل کے لیے اٹھا کے رکھنے پر اللہ اتنا ناراض ہوا اللہ نے بندر بنا دیا خنزیر بنا دیا عزیزانِ گرامی القدر غور کرو حالت یہ ہو گئی اللہ کے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے امتیوں کو اس حال میں دیکھا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو دراز کیا اور اللہ سے دعا کرنے لگے اے میرے مولا اے میرے پروردگار جن پر تیرا عذاب آ گیا ان کے چہرے بگڑ گئے یا اللہ اب انہیں دنیا میں نہ رکھ یا اللہ انہیں موت دے دے حضرت عیسیٰ نے ان کے مرنے کی دعا کی ان کی موت کی دعا کی اور ان ساروں کو اللہ کی جانب سے موت آئی اور ایسے آئی ان کی لاشوں کا بھی پتا نہیں لگا ان کی لاشوں کا یہ بھی پتا نہیں لگا کہ زمین نے نگل لیا یا آسمان نے اٹھا لیا کیا نافرمانی تھی کل کے لیے اٹھا کر لیا ایک نافرمانی جاگن ڈانڈی ڈنڈیا اے میرے سنی مسلمانوں اب ایک جملہ میرا ذرا سننا سلیقے سے دل کی تختی پہ لکھ لینا ایک جرم کیا سزا کتنی بڑی پہلے بندر بنے خنزیر بنے پھر موت آگئی اور ایسے کہ لاشوں کا بھی پتا نہیں لگا اوہ ذرا ہوش کہ نہ خون لو اور اللہ کا در دلوں میں پیدا کرو وہ پروردگار جب ایک نافرمانی پہ بندر بنا سکتا ہے تو اس سے ڈرنا ضروری ہے خوف کرو شرم کرو یہ تو اللہ کے نبی تمہارے میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ کا صدقہ ہے کہ عذاب نہیں آیا ورنہ کبھی گریبان میں جھانک کر دیکھنا انہوں نے ایک نافرمانی کی یہاں لاکھوں نافرمانیاں ہزاروں نافرمانیاں ہمارا ایک پہ بس نہیں لاکھوں نافرمانیاں صبح بستر سے اٹھے کان میں آواز آئی تھی مسجد سے اللہ اکبر اللہ اکبر مسجد سے آزان کی آواز آئی تھی اللہ تعالی کا پیغام آیا تھا پہلی نافرمانی سوتے پڑے رہے نہیں آئے مسجد میں ہے نافرمانی بولو بولو ابھی اگر میں تمہیں مزے مزے والی باتیں سنا رہا ہوتا تم بھی اچھل رہے ہوتے ہمارے اہم مسئلہ یہی تو ہے ہر بیس کلومیٹر پہ پچاس کلومیٹر پہ سو کلومیٹر پہ چیزیں بدلتی رہتے ہیں طریقے بدلتے رہتے ہیں آپ اپنے ہاں کی مسجد میں نماز کیسے پڑھتے ہیں یہ طریقہ ایک آپ یہاں سے سو کلومیٹر دو سو کلومیٹر پھر ذرا سفر کر کے آگے نکلیں پھر وہاں پر نماز تو یہ ہی ہوگی اس کے آگے پیچھے کے عوراد و وظائف کے طریقے آپ کو تبدیل مل جائیں گے چیزیں چینج ہونے لگتی ہیں بدلنے لگتی ہیں اے میرے بھولے بھالے سنیوں پھر وہ جو طریقے بدلتے ہیں تو وہ فروعی چیزیں فرض سے زیادہ اہمیت حاصل کر لیتے ہیں پھر ہمارے یہاں نماز کو اتنا فوکس نہیں کریں گے جتنا باقی چیزوں پر توجہ ہوگی سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا مگر اس نے سر تو نہیں جھکایا مگر چیزیں جو فروعی ہیں اوپر کی چیزیں ہیں ان پہ زیادہ ضرور دیا امام صاحب نے کیا 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 نہیں کیا اس پہ زیادہ ضرور دیا اچھا بد قسمتی دیکھیں ہماری قوم کیا صبح کو آزان فجر کی ہوئی تین چار بڑھے مسجد میں آئے انہوں نے نماز پڑھنی امام صاحب نے آزان پڑھیں اچھا ایک دن امام صاحب آزان پڑھنے کھڑے ہوئے انہوں نے آزان پڑھنی شروع کی فجر کی اور اس میں ان سے بھول سے یہ رہ لیا جو فجر کی ازان میں ایک جملہ اضافی ہے نین سے بہتر کیا ہے بول دو نمازی بہتر ہے آپ کو بولنا چاہیے اس پہ نین بہتر نہیں نماز بہتر ہے اب اتفاق سے امام صاحب یہ اضافی جملہ بھول گئے جو فجر میں صرف شامل کیا جاتا ہے تو جو روزانہ بستر پہ سوتا رہتا تھا آج وہ مسجد کے دروازے پہ تحمد لپیٹا ہوئے کھڑا ہے کہہ رہا امام صاحب کا حساب کرو ان کا آئے دن کا یہ اناٹہ کے ان سے ازان بھی سہی نہیں پڑھی جاتی لے تری گمبر اب نماز روزانہ ہوتی ہے اعزان روزانہ ہوتی ہے جب امام صاحب ایک مہینے تک برابر کہتے رہے صلاح تو خیر من النعم یعنی جس جس دن انہوں نے بتایا نماز نیند سے بہتر ہے اس دن اس نے نیند کو فوقیت دی اور جس دن انہوں نے یہ جملہ غلطی سے بھول گئے اس دن یہ نیند چھوڑ چھال کے مسجد کے دروازے پہ آگیا تیمت بنیان میں نیند کی لکڑی رگڑتو ہوئے آل امام صاحب کا یہی بڑا فضیتہ ہے یہ تو آئے دن کبھی آزانی صحیح جنا پڑھتے بھول جا تو تُو نے امام کی آزان پہ تو پورا فوکس کیا کبھی اپنی نماز کے بارے میں تُو نے خیال نہیں کیا کہ نماز کتنی ضروری ہے فرمایا تیرے میرے آقا نے مدینہ کے تاجدار میں آقا کا اعلان ہے اصلاة معراج المؤمنین آقا نے اعلان فرمایا نماز مومن کی معراج اب اس حدیث کو سامنے رکھو حضرت علی کا جملہ سنو حضرت علی فرماتے بندہ جب نماز کو کھڑا ہو تو کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے خدا کو دیکھ رہا ہے اے لوگو جب بندے کی کیفیت نماز میں یہ ہو جائے کہ وہ نماز میں اپنے رب کے جلبوں کو دیکھے بتاؤ اسی کا نام تو معراج ہے تمہارے میرے آقا کی معراجی ہے کہ آقا جاگتی آنکھوں سے عرش آزم پہ جا کر لا مقا میں خدا کے جلبوں کو دیکھے اور ہماری آپ کی پندوں کی معراجی ہے امتی کی معراجی ہے کہ وہ نماز میں سر جھکائے اور پروردگار کے جلبے اسے نظر آجائے اچھا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو مولا علی نے آسان کیا آپ نے فرمایا اگر یہ possible نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں تو آسان یہ بندہ نماز کی نیت کر لے تو کیفیت یہ ہو وہ اتنا تو مضبوط خیال لے کے کھڑا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے لیکن میاں یہ خیال تو جاتا رہا ہم نے تو ابھی پچھلے دنوں دیکھا مسجد میں گھونسا چلا ہے طبیت سے تم نے دیکھی وہ ویڈیو مولانا مراد آباد کی طرف پاک بڑے کے آس پاس کی گئن کی ویڈیو تھی سوشل میڈیا پہ دل دکھا تکلیف ہوئی اے قوم تو ترقی کیسے کر سکتی ہے کہ جب تو اپنی عبادت گاہوں کے اندر آپس میں ایسے لڑے بھئی آپ حیران ہو جائیں گے نیوز چینلز دنیا بھر کے اس کو دکھا رہے تھے نیوز کو کتنے شرم کی بات مسلمان ڈنڈے لے کر ویلڈ لے کر ایک دوسرے پہ بس تڑا 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 مار پیٹھو وہ تماشا مسجد کے اندر جس قوم کا حال یہ کہ اپنے عبادت خانوں کی قدر نہ کر سکے مجھے پتا دنیا میں کون اس قوم کی قدر کرے گا جس قوم کو اپنی عبادت قاہوں کی قدر کا احساس نہ ہو وہ دنیا میں کسی سے امید نہ رکھے کہ کوئی میری قدر کرے گا جس قوم کا یہ احساس مر گیا ہو کہ اگر کوئی اصلاح کرتا ہو تو اسے وہ گالی کی طرح لگتی ہو بات اور کوئی فہاشی کی باتیں کرتا ہو تو اسے اس میں مزا آتا ہو وہ قوم سوچ لے کہ اس کا مستقبل ہے کیا حیرانی کی بات یہ ہے جس انسان کو اللہ نے عزتیں عطا کی وہ بھول گیا میرا مقام کیا ہے اور پھر اللہ تعالی نے آگے یہ بھی انسان کو بتا دیا اپنے بندوں کو بتا دیا اور ایمان والوں ایمان والوں تمہیں اور مجھے بتا دیا اللہ تعالی نے تمہیں اور مجھے ایمان والوں کو بتایا قرآن مجید اللہ نے فرمایا زینا للذین کفر الحیات الدنیا اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے بندوں اے ایمان والوں یہ دنیا تمہارے لیے حسین نہیں خوبصورت نہیں خوشنما نہیں اللہ تعالی نے فرمایا قرآن کہتا ہے اللہ نے دنیا کی زندگی کافروں کے لیے خوشنما بنائی ہے کس کے لیے تمہارے میرے لیے دنیا کی زندگی خوشنما نہیں کافروں کے لیے خوشنما نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے میرے آقا نے فرمایا یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے تو تیرے لیے یہ جنت بنی ہی نہیں کیوں اس دنیا کو اپنی جنت بنانے میں لگا ہے یہ قید خانہ ہے قیدی بن کے زندگی گزار لے ادھر جنت تیرا انتظار کر رہی ہے تیری منزل تجھے پکار رہی ہے اے مسلمان تجھے طریقہ مصطفیٰ کا مل گیا شریعت مصطفیٰ کی مل گئی اس شریعت کو اپنا لے اور ذرا فکر کر لے ہوش کے نہ خون لے زندگی کو قائد قرینے سے گزار لے اللہ اللہ میں ارض کر رہا تھا ایک نافرمانی کی بنیاد پر اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر عذاب پھیجا ہم تو ہزاروں ہزاروں نافرمانیاں کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں کی نہیں کرتے اب تو شیطان پکڑ پکڑ کے لے کے جائے گا یہ کہ کوئی ہاں سے بھولت چلو بھائی صاحب یہاں اپنا کوئی کام نہیں ہے یہ معاشرے کے اندر بے غیرتی بے حیائی بدہ مالیاں اتنی زیادہ اللہ رحم فرمائے جوہ شراب تو اس قدر عام ہو گئی جوہے کے اڈو پہ جا کر دیکھو غیرت آئے گی شرم آئے گی کوئی اکبر کھڑا ہے کوئی اصغر کھڑا ہے کوئی نزاکت حسین کوئی شرابت حسین کوئی محمد علی کھڑا ہے کوئی محمد عمر کھڑا ہے یہ کیا ہو گیا میری قوم کے جوانوں ارے ڈرو اللہ سے خوف کھو اللہ کا اور دعا کیا کرو پروردگار سے یا اللہ ہمیں توفیق دے نیک عمال کی اور ہماری صحیح نیک عمال کرتے ہوئے خیر و آفیت سے گزر جائے یا اللہ خاتمہ بلخیر ہو جائے اے لوگو فکر کیا کرو ایک دن مرنا ہے موت کبھی بھی آسکتی ہے بس اتنا ہوش کر لو وہ دن جس دن ہمیں موت آئے وہ وقت جس وقت ہمیں موت آئے وہ لمحہ جس لمحے ہمیں موت آئے وہ لمحہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی غلط جگہ پہ کھڑے ہوں موت آئے ایسا ہرگز نہ ہو کہ ہم چوہے کے اڈے پہ بیٹھے پتاش کے پتے کھیل رہے ہو جب ہمیں موت آئے وہ دن ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ کہیں شراب کے اڈے پہ بیٹھے شراب پی رہے ہو یاد رکھنا اللہ کا خوف اتنا دل میں پیدا کر لینا جان لے عزیزو بس اتنی دعا کیا کرو اللہ سے یا اللہ جب مجھے موت آئے تو اس حال میں آئے سر میرا سجدے میں ہو اور جسم سے جان نکلتی ہو یہ دعا کیا کرو اللہ سے کاش دل کی یہ حسرات کم سے کم نکل جائے کاش دل کی یہ حسرات کاش دل کی یہ حسرات کم سے کم نکل جائے کم سے کم نکل جائے میرا سر ہو سب کا سر ہو میرا سر ہو سجدے میں اور دم نکل جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلکِ عالی حضرت نعرہ تکبیر کاش دل کی یہ حسرات کم سے کم نکل جائے کم سے کم نکل جائے میرا سر ہو سجدے میں اور دم نکل جائے میرا سر ہو سب کا سر ہو سجدے میں یہ دعا کیا کرو اللہ سے یا اللہ موت آئے تو اس حال میں کہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں یہ دعا کیا کرو اللہ تعالی سے مولا موت آئے تو اس حال میں آئے کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یہ دعا کیا کرو مرنا تو ہے مگر یہ دعا کرو یا اللہ ہمیں بندروں جیسی خنزیروں جیسی موت نہیں چاہیئے ہمیں موت چاہیے تو وہ کہ ہم غلامی مصطفیٰ کو سینے میں عشق مصطفیٰ کو بسا کر غلامی مصطفیٰ کا گردن میں پٹا ڈال کے دنیا سے جائے تاکہ جب ہم دنیا سے جائے ہمارا جنازہ دیکھ کر زمانہ کہے غلام مصطفیٰ جا رہا ہے قبر میں پہنچے تو فرشتے بھی کہے کہ یہ دیکھو جنت کا حقدار آ رہا ہے زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے جیسے چادر کوئی کانٹوں سے اتاری جائے اچھا میں آپ کو ایک بات امام صاحب کیوں پریشان ہوا کیوں بار بار بات کر رہے ہیں کیا ہے مام جانے والے چلے جائیں گے کیونکہ بندہ دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے کہ اسے ایک دن جانا ہے حضرات ملکہ ہندوستان کا ایک عظیم و شان لہجہ عزت ماب مطرم نعیم اختر صاحب قبلہ کے فیکر میں ممبر نور پر حاضر ہو رہا ہے نارو سے استروال کر لیں نارو تنبیر نارو رسالت جشنِ محلادِ مصطفیٰ سرکار کی آمد مسلکِ عالی حضرت نارو تنبیر نارو رسالت عالی حضرت عالی حضرت امام صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نارو 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 مگر دو چیزیں ایسی ہیں امیر ہو یا غریب ہو ایک تو اللہ کی توحید کا اعلان کرنا نبی کی رسالت کو ماننا یہ امیر غریب چھوٹا بڑا بورا کالا ہر قسم کا انسان جب دائرہ اسلام میں آئے گا تو اسے پڑھنا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چیز اور دوسری قومن چیز کیا ہے امیر ہو غریب ہو کالا ہو گورا ہو کیسا بھی ہو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز نماز ضروری ہے یہ ہے اللہ کا فرمان نمازی ہو جا اچھا بہترین آواز انداز کے مالک یہ تشریف لے آئے نہ شریف اور بہترین انداز تو ان کا آپ کو سننا ہے بہم تو یوں سمجھ لو کہ جیسا بھی ہے سنا ہی رہے ہیں آپ یہ ہے اللہ کا فرمان نمازی ہو جا یہ ہے اللہ کا فرمان نمازی ہو جا گر ہے قرآن پہ ایمان نمازی ہو جا یہ ہے اللہ کا فرمان نمازی ہو جا سبحان اللہ دل میں رکھتا ہے تو ارمان نجانے کتنے بڑی خواہشیں ہیں دل میں بڑے ارمان پیسہ آ جائے دولت آ جائے پیرو پہ کھڑا ہو جاؤں مکان بن جائے پھر اچھی جگہ سے شادی ہو جائے جہیز مل جائے کار مل جائے بنگلہ مل جائے دل میں رکھتا ہے تو ارمان نجانے کتنے پورے ہو جائیں گے ارمان نمازی ہو جا پورے ہو جائیں گے ارمان نمازی ہو جا یہ ہے اللہ کا فرمان نمازی ہو جا اور بے نمازی کیا ہے کچھ بھی نہ شیطان کی باتوں میں آگیا شیطان جیسے کہہ رہا ہے ویسا کر رہا ہے بے نمازی ہے نگاہوں میں متی شیطان بے نمازی ہے نگاہوں میں متی شیطان بے نمازی ہے نگاہوں میں متی شیطان چھوڑ دے چھوڑ دے سیرت شیطان نمازی ہو جا چھوڑ دے سیرت شیطان نمازی ہو جا یہ ہے اللہ کا فرمان نمازی ہو جا یہ دو چیزیں قومن ہیں توحید اور رسالت کا اعلان یعنی ایمان لانا اور دوسری چیز قومن ہے نماز ہر امیر خرید گورا کالا سب سے فرض ہے باقی مالدار ہو گیا تو حج کرے گا زندگی میں ایک بار کر لیا تو فرض ادا ہو گیا مالدارے تو زکاة ہر سال ادا کرنی پڑے گی تو بتائیئے ایمانداری سے ہم ایک جانب تو اپنے آپ کو اقل مند کہتے ہیں زی شعور کہتے ہیں دوسری جانب ہمیں حق بات ذرا حضم نہیں ہوتی اور میں نے جس طرح ابھی عرض کیا نا کہ پہلے تم سے پہلے وہ ٹرائی مار چکی ہے بیٹھے بٹھائے ملتا رہے یہ انہوں نے ٹرائی کر کے دیکھ لیا اچھا ایک اور چیز انہوں نے ٹرائی کی وہ آج کل ہماری قوم بھی ٹرائی کر رہی ہے امام اگر مسجد میں کھڑا ہو کے حق بولے بلے اس امام کو نہیں چھوڑا کوئی صدر صاحب مسجد کوئی خزانچی صاحب کوئی متولی صاحب اللہ معاف فرمائے میں نے بڑے بڑے مسجدوں کے صدر اور حاجی اور قاضی اور بڑے بڑے اب حاجی اور وہ لوگ دیکھ لیے کام ان کا دیکھا تو پتہ لگا سود بیاس کا کام کر رہا ہے اللہ سود کھا رہے ہیں اور بنے ہوئے بلکل کڑک پڑتا پجاما اونچی ٹوپی حاجی جی دور سے جو دیکھ رہا ہے حاجی جی السلام علیکم اور حاجی اللہ اکبر زندہ مال حرام کھا رہا ہے زندہ مال حرام اور جانتے ہو سود کھانے والے کا انجام کیا ہے جانتے ہو تاجدار مدینہ والی یہ کائنات مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جب میں میراج کو گیا آقا فرماتے میں نے دوزخ کے اندر کچھ لوگ دیکھے ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے جیسے لوگوں کے مکان ہوتے ہیں آقا نے فرمایا ان کے پیٹوں کے اندر زہریلے سانپ اور بچھو بار بار ڈس رہے ہیں ڈس رہے ہیں اور یہ تڑپ رہے ہیں تڑپ رہے ہیں تاجدار مدینہ نے بلبلے صدرہ سے جناب جبرائیل امین سے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں بلبلے صدرہ نے ارض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کا کام کرتے تھے بیاز کا کام کرتے تھے سود کھاتے تھے اللہ او لوگوں ڈرو اللہ سے اور جہنم کے عذاب سے ڈرو تم حاجی بن گئے پھر بھی تم نے سود کھانا نہیں چھوڑا تم بڑے عہدوں پہ پہنچ گئے تمہیں فکر نہیں ہوئی مالے حرام کھاتے چلے گئے اور ایک کام اور عام ہو گیا دلالی دلال بڑے پیدا ہو رہا ہے چپ پہ چپ پہ دلال مکان کی دلالی دکان کی دلالی قرائدار سے دلالی کاغذ کی دلالی کوئی سارٹیفکٹ بنوا دیا اس پہ دلالی کوئی راشن کارڈ بنوا دے اس پہ دلالی راشن دینے میں دلالی راشن لینے میں دلالی ہر جگہ دلالی کتنا دلال پیدا ہو گیا اللہ خیر کرے یوں لگتا ہے ساری دنیا دلالوں سے بھر گئی اور بڑی خطرناک نسل ہے یہ دیکھو کام آپ جو کرتے ہیں جہاں آپ کا ہنڈیٹ پرسنٹ وقت لگتا ہے وہ کام جائز اگرچہ جائز کام ہے درست کام ہے اس میں آپ کے وقت کے لحاظ سے آپ کو شریعت نے کچھ اجازتیں دی ہیں کہ آپ اس میں اپنا گزارہ کرنے کے لیے وہاں سے اپنے لیے اقتصادی پہلو نکال سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے تم بلکل ہی حرام کھاؤ بن جاؤ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بلکل ہی حرام کھاؤ بن گئے اب بس اسی پہ ہیں اور جھوٹ بول بول کے دلالی یہ چل لیں گے اس سے کوچھ اس سے کوچھ دردن بہرحال میں کہاں اس پہ بات کروں بس ایک ہی اللو کافی ہے برباد گلستان کرنے کو ہر شاخ پہ اللو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا یہاں تو چپے چپے تو بیٹھا ہے اللہ رہے اندرے ہوگا تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ آج ہم نے ان چیزوں پہ اچھے تو میں کیا کہہ رہا تھا سنیں ہمارے لوگ ٹرائی مار رہے ہیں جو پہلے لوگ مار چکے مولوی اگر حق بات کہہ دے خیر نہیں اس مولوی امام حق بات کہہ دے خیر نہیں اس امام کی مطلب حق بات اتنی کڑوی اتنی کڑوی اتنی کڑوی نے لگی کہ اللہ رحم فرمائے بھئی جانی دشمن بن جاتے لوگ اچھا صاحب آپ سے پہلے بھی یہ ٹرائی کر لیا بنی اسرائیل نے اللہ کے پیغمبر آتے تھے حق بات بتاتے تھے وہ جانی دشمن بن جاتے تھے یہی تو ہوتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میرے ہواریوں کون ہے جو میری مدد کرے گا کون ہے جو مجھ پر اور میرے رب پر ایمان لائے گا کتنے ہیں ساتھ آئے ساتھ ساتھ آئے انہوں نے کہا نحن انصار اللہ آمنا باللہ وَشْحَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ بولو ساتھ آدمی آئے ان ساتھ نے آکر کا حضرت ہم ایمان لاتے ہیں ہم آپ کی نصرت کے لیے مدد کے لیے تیار ہیں ایمان لاتے ہیں ان ساتھ لوگوں نے چچا میری طرف دیکھو پیچھے کچھ نہیں ہے میں ادھر بیٹھاؤں ساتھ لوگوں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر آپ گواہی دے دیجئے کہ ہم مسلمان ہیں دنیا میں کچھ اور تو چپ بیٹھے رہو عشقِ نبی کی شمہ دلوں میں رقم کریں ان عورتوں سے کہ دو ذرا شور کم کریں ان پہ ہمارے کئی لوگ ہیں جو پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں وہ ان کی تمام صفات سے واقف ہیں وہ بیان کرتے ہیں میری بات آپ جلدی سے سننے وقت بھی ہو چلا ہے حضرت کی نات و منقبت مجھے بھی بیٹھ کے انشاءاللہ یہی پہ سننی ہے جاؤں گا نہیں سن کے جاؤں گا حضرت کو تو حق بات بڑی کر لگی کتنے آئے ساتھ باقی سب کے سب دشمن کٹر جانی دشمن بلگ جیسے میرے آقا نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا یا ایہاں ناس قول لا الہ الا اللہ تو جنہیں اللہ نے توفیق دی وہ کچھ تو وفاد آ رہا ہے مگر باقی بن گئے جانی اے مولوی بھی بے فکر بیٹھا کوئی بات نہیں بن جا جانی دشمن کیا فرق پرتا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے امام کو امام کسی گھس خود ایک جاہل نے نہیں بنایا اسے امام مصطفیٰ کے علم نے بنایا ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے اللہ کے نبی کے علم کے وارث ہیں نا تو اس علم کی وراثت کے شہنشاہ ہیں اس کے وارث ہیں اس علم مصطفیٰ کے وارث ہیں تو پھر اللہ نے عزت یہ دی کہ مسلح امامت عطا کر دیا سات لوگ حضرت عیسی علیہ السلام کی طرف داری میں نکلے باقی بن گئے جانی دشمن اب دشمنوں نے کی پلاننگ حضرت عیسی علیہ السلام دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اچھا ایک بات میں جو بتا رہا تھا انہوں نے کیا کہا کہ حضرت عیسی علیہ السلام سے کہ آپ گواہی دیجئے ہم ہیں مسلمان ہمارے ہاں کئی لفنڈر جاہل ابن جاہل انہیں آتا نہیں کچھ جاتا نہیں اور وہ بکواس کرتے ہیں کہ جی اسلام چودہ سو سال پہلے آیا مسلمان اس سے پہلے تھا ہی نہیں کئی لوگ اسلام چودہ سو سال پہلے اس سے پہلے مسلمان کوئی نہیں ارے تم کہتے ہو چودہ سو سال پہلے سے بس یہ مسلمانیں اس سے پہلے نہیں تو یہ حضرت عیسیٰ کے جو امتی اور ان کے حواری کہہ رہے تھے اے اللہ کے پیغمبر آپ گواہی دیجئے ہم مسلمان ہیں تو پتا لگ گیا حضرت عیسیٰ کے امتی بھی مسلمان تھے جو حق پر رہے اور جو غلط ہو گئے پھر ان کی تو چھوڑ دی گئی سب صحیح میں ایمان تھے مسلمان تھے انہوں نے دشمنی کے اس طرح سے دشمنی کی کہ اب انہوں نے مشورہ کیا کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ہے مارنا ہے مازاللہ پلاننگ شروع کر دی انہوں نے پلاننگ شروع کی تو کہنے لگے کہ ایک آدمی تیار کرو وہ جائے گا وہ قتل کرے گا ایک آدمی تیار ہوا تاریخ میں اس کا نام بھی موجود ہے غالباً اس کا نام تتیانوس ہے وہ بولا کہ صاحب میں کر دوں گا اس کام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتلی تو کرنا میں کر دوں گا اللہ اکبر اب یہ صاحب چلا مگر پھر وہی بات اللہ تعالی محافظ جس کا ہو اسے کون مار سکتا ہے بولو آج بھی کئی لفنڈر بولتے ہیں مار دیں گے مار دیں گے میں نے کہا تیری اوقات کیا تیری آگے دس پشتیں بھی آ کر زور لگائیں مارنی پائیں گی مٹانی پائیں گی کیوں اس لیے کہ دنیا میں ہم تیرے رحم و کرم پہ زندہ نہیں ہم تو اللہ کے رحم و کرم پہ زندہ ہیں جب تک اللہ نہ چاہے کوئی مار سکتا ہے نہیں المختصر یہ کہ وہ آیات تیار ہو کے کہ میں ماروں گا جاکے میں قتل کروں گا اللہ تعالی نے حضرت غیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک بدلی کو بھیجا وہ آپ کو اڑا کے لے گئی آسمان پر اللہ کی حفاظت دیکھیں کتنی زبردست حفاظت ہے حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں آپ نے جب یہ مندر دیکھا فکر مندر بیٹے مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارس کی اما اب ہماری آپ کی ملاقات بروز خیامت ہوگی بدلی وہ اڑا کے لے کے چلی آسمانوں کی طرف اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مگر اب دیکھیں کہ جو آیا تھا آپ کو قتل کرنے یہ جو اندر گیا تھا حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے اٹھا لیا اب لوگ باہر انتظار کر رہے تھے کہ آتے ہی ہوگا قتل کر کے آتے ہی ہوگا بس جب بہت دیر ہو گئی یہ لوٹ کے نہیں آیا تو یہ لوگ بولے چل کے دیکھو تو صحیح معاملہ ہوا کیا دونوں میں سے کوئی تو آتا کوئی نہیں آیا تو اب یہ جب سارے لوگ اندر آئے تو یہ نے غصہ تو تھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی بلی عداوت اب بہت دیر ہو گئی جب یہ نکل کے نہیں آیا تو انہوں نے کہا چلو چل کے دیکھو تو صحیح ہوا کیا یہ اندر جب آئے تو اللہ تعالی نے اس انسان کو جو حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے آیا تھا اس کی شکل کو ہو بہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا کر دیا یہ باہر سے آئے جلے ہوئے تھے غصے میں آتے ہی اس پر پل گئے انہوں نے اسے قتل کر ڈالا انہوں نے اسے قتل کر ڈالا اب اس کے گھر والے جو آئے انہوں نے دیکھا بھالا کہ بھئی چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مگر اس کا جسم تو وہی ہے اس کے گھر والوں نے کہا کہ جو تم نے ہمارا آدمی مار دیا انہوں نے کہا انہوں نے تمہارا آدمی نہیں مارا ہم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو مارا تو دو گروپ بنے اب یہ خود لڑنے لگے ان میں خوب جنگ و جدل لڑائی چلی تو آج تک ایک گروپ مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑ گئے ایک گروپ کا یہ ماننا ہے کہ وہ صاحب یہ جو کروس کا نشان ہے سلیب یہی دو کہتے ہیں جبکہ آپ چڑ گئے جبکہ حقیقت یہ ہمارا عقیدہ کیا ہے ہمیں قرآن سے عقیدہ ملا مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملا کہ اللہ تعالی نے اٹھا لیا اور قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے پھر آپ خنزیر کو اور دجال کو قتل کریں گے آپ پھر دنیا میں عدل قائم کریں گے تقریبا سات سال تک آپ دنیا میں رہیں گے اس کے بعد میں پھر آپ دنیا سے حیاتِ ظاہری سے پردہ فرمائیں گے رخصت ہوں گے عرض کرنے کا مطلب یہ جب بھی کوئی حق بات کرتا ہے لوگ اس کے جانی دشمن بن جاتے ہیں اس سے نفرت کیونکہ شیطان سے لوگ بڑے راضی ہیں حق بات بڑی کڑوی لگتی ہے بڑا غصات ہے حق بات سن کر مگر اتنا یاد رکھنا یہ علماء ہیں یہ ہمیشہ نبی کی شریعت پیش کرتے رہیں گے حق بتاتے رہیں گے پروا نہیں ہے ہمیں زمانہ سارا خلاف ہو جائے کیونکہ ہم تو اتنا جانتے ہیں میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داگ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے آئینے کے سامنے جاؤ گے جیسے ہو ویسے نظر آئے گا جو ہو وہی دیکھے گا آئینہ داگ دھبے ضرور دکھاتا ہے علماء کی ذمہ داری ہے قوم کی غلطیاں قوم کی خامیاں قوم کی غلط عادتوں کو ان کے سامنے رکھنا اور اس پر ان کی اصلاف کرنا اور اللہ سے اور جہنم کے عذاب سے ڈرانا تو دو چیزیں ہمارے معاشرے میں ایک تو یہ کہ جوا ایک یہ کہ شراب یہ بہت خطرناک آئیں ان دو چیزوں نے بہت سارے اچھا شراب تو ام الخبائس ہے ہی تمام خرابیوں کی ماں ہے جڑے یہاں سے پھر تمام خرابیاں شروع ہوتی ہیں آدمی جب شراب پیتا ہے تو جوا بھی کھیلتا ہے شراب پیتا ہے زینہ گاری بھی کرتا ہے شراب پیتا ہے نمازیں بھی چھو شراب پی کے تو ہر برا کام کر لیتا ہو ہر برا کام شراب پیتا ہے تو ہمیشہ یاد رہے یہ کام کس کے شیطان کے اللہ کا قرآن ہے پروردگارِ عالم نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام اللہ کی قرآن نے بتا دیا یہ شراب یہ جوا اے مومن تیرے کام نہیں یہ شیطان کے کام ہے اب فیصلہ تجھے کرنا ہے تو شیطان کے کام کرے گا یا مرضیِ رحمان والے کام کرے گا رازی کر لے بندے اپنے مولا کو رازی کر لے بندے اپنے آقا کو اے مسلمانِ انسان اللہ نے تجھے اس لیے پیدا کیا تھا کہ تُو اس کی بارگاہ میں سر جھکائے عبادت کرے اپنے آپ کو جان لے اپنے آپ کو سمجھ لے انسانیت سمجھ میں آگئی تو پھر سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا اللہ توفیق دے کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہیں اور ہمیشہ حضور کی شریعت پر عمل کرتے رہیں برائیوں سے بچیں دورانِ گفتگوم اس سے بتا قاضِ بشریعت جو غلطے ہوئی ہوں اللہ معاف فرمائے زندگی رہی پھر کبھی ملاقات ہوگی اللہ معاف فرمائے